اس سے پہلے کہ میں آج کی جو بات ہے جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف جاؤں یہ بات واضح طور پہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک شو کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کا ایک کلپ کافی وائرل ہوا اور اس دن مفتی نوید صاحب کیا بے تہاشا تمام علماء کرام یا پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب جذباتی ہوئے تھے اور جذباتی ہونا بنتا بھی ہے اس بات پہ میں نے جب پروگرام شروع کیا میں نے اس کے ابتدا میں بھی آپ لوگوں کو یہی بات بتائی تھی کہ دیکھئے کوئی پارٹی کوئی انسان کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا بات کیا ہے کہ ہم تھوڑے سے یا تو یہ کہیں کہ کام اکل ہو گئے ہیں یا تعلیم کی کمی ہے یا یہ کہیں کہ ہمیں شاید پتا نہیں ہے بڑی خوبصت بات کل آپ تھے نہیں آغاز شیرازی صاحب نے کی ایک بڑی خوبصت بات تھی وہ جو بہت اچھی لگی کہ وہ میں کیا عشق کم ہے کہ ان کو جہاں وہ گئے ہیں ان کو وہ نظر نہیں آرہے اور کوئی اور نظر آرہا ہے تو یہ بات تو بالکل حقیقت تھی اور اب ثابت کرنے پہ بھی پھر مفتی صاحب نے بڑا اچھا ایک بیان دیا اس حوالے سے کہ مطلب اب آپ ایک تو ہو گئی غلطی پھر اس پہ آپ مستقل جو ہے بیانہ دیتے رہیں لیکن سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کا بھی بیان ہم نے سنا اور وہ بقاعدہ ہم تو اس بات کو بلکہ یہاں جتنے علماء کرام ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ اپریشیئیٹ بھی کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بقاعدہ جا کے اگر کسی بندے نے کھڑے ہو کے بات کیا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ابھی ہم بریک میں بھی میں علماء کرام سے بات کر رہا تھا جتنی بھی ہماری پولٹیکل پارٹی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے کاف ہے پی ٹی آئے ہے ایمکیو ایم ہے یا فضل الرحمن صاحب ہیں جتنے بھی لوگ ہیں علماء کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں کو صرف یہ سمجھائیں جتنی سیاست کرنی ہے پوری دنیا میں کریں صرف مکہ اور مدینہ کو چھوڑ دیں فیصل بھائی یقیناً آپ کو بھی یہاں بول میں بھی اور مجھے بھی بے تہاشا فون آئے اگرچہ میری کچھ طبیعت بھی ناساس تھی لیکن میں لوگوں کو فون کے اور میسیجز کے جواب دیتا رہا کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پٹواری ہو گیا ہے یہ ہو گیا حالانکہ واللہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے وہ کلپ دیکھا یہی قریب پل سے آتے ہوئے تو میری ایک حالت غیر ہوئی اور میں نے یہاں کے اتفاق سے کوئی بریک نہیں تھا کچھ نہیں تھا آپ رائے راست تھے اور میں مائک لگا اور یہاں پہنچا اور میں نے نادخان کو رکھ کے اپنی بات شروع کر دی اور وہ ایک بات میں نے میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کس جذبے سے کہی ہے تو میرا میں نے وہاں اس گفتگو میں بھی میری زبان سے یہ نکلا میں مفتی فضل سبحان صاحب قبلہ سے کہہ رہا تھا کہ میں تو خود جو ہے نا وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا کیا ہے وہ بعد میں میں نے خود اپنا کلپ سنا کہ میں نے یہ یہ کہا ہے کہ مطلب بعض دفعہ بندے کی اپنا حواس بھی ساتھ دے نہیں رہی ہوتا ہے سوچ کے وہ نہیں بول رہا ہوتا تمام علماء جو ہیں بلکل سب کی آلت یہ تھی اور میری یہ صرف گزارش یہ ہے اس وقت بھی پاکستان کے تمام سیاسی قائدین خاص طور پر محترم عمران خان صاحب میاں وزیر آزم ہیں میاں شہباز شریف صاحب سابق وزیر آزم میاں نواز شریف صاحب اور اسی طریقے سے عدرت مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول بٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب اور ان تمام جماعتوں کے سینئر قائدین اور اس کے ساتھ صاحب سابدادہ شاہ ویس نورانی صاحب ان سب سے میری خصوصی گزارش ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو تمام لوگ یہ ہدایات فل فور جاری کریں بغیر کسی اس کے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے ہم پاکستان میں کریں گے روزانہ انگلینڈ میں بہت کچھ ہوتا ہے ہم نے کبھی کوئی بیان جاری کیا نہیں کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ دنیا کے ہر خطے میں سیاست کریں پاکستان میں کریں ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے فل فور آپ یہ بیان جاری کریں کہ مکہ تل مکرمہ اور خاص طور پر مدینہ تیبہ جہاں فرشتے بھی عدب سے آتے ہیں جہاں لوگ اپنی ساسے روک لیتے ہیں اس جگہ پر وہ عدب کریں کوئی نعرہ نہ لگائیں تمام مذہبی قائدین سے کہنا چاہتا ہوں بشمول مفتی منیب الرحمن صاحب بشمول جناب عدرت قبلہ مفتی تقی عثمانی صاحب علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں بشمول مولانا علیہ سطار قادری صاحب اور دیگر جو بڑے بڑے لوگ ہیں مولانا تارک جمیل صاحب ان سب کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ وہاں جا کر وہ اپنے مذہبی معاملات کو بھی کنٹرول کریں وہاں کوئی باواز بلند قرآن پڑھتا ہوا نات پڑھتا ہوا وہاں درود پڑھتا ہوا بھی نظر نہ آئے اور خاص طور پر بارہ ربی الاول کو جس طریقے سے وہاں جلوس نکالا جاتا ہے اور وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اتر پر باواز بلند جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی کتن 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 اجازت نہیں ہے اس حوالے سے وہ بھی کردار ادا کریں اور ایک اہم بات سیلفیاں وہاں بنائی جاتی ہیں تصویریں بنائی جاتی ہیں روزہ رسول کو پیٹ کر کے آپ اپنی سیلفی بناتے یہ کون سا عشق رسول ہے یہ کون سا محبت رسول کا آپ درس دے رہے وہاں تو عدبگائیز زیر آسمان از عرش نازک تر وہ جگہ ایسی ہے جو آسمان کے نیچے عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے بایزید ہو جنید ہو بلال ہو عمر ہو ابو بکر ہو حضرت مولا علی ہو کائنات کے سارے لوگ وہاں عدب سے حاضری دیتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان بارگاہ رسالت ام آب میں جب کلام کرتے فیصل قریشی صاحب قبلہ تو نبی علیہ السلام کو بار بار پوچھنا پڑتا اس آیت کے نزول کے بعد کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام پوچھا کرتے کہ کیا کہا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہِ اتھر پر ہمارا یہ پیغام ہے کوئی سیاسی جماعت نہ کسی زندہ بات نہ کسی کا مردہ بات کا اور نہ کسی فوجی سربراہ کا کسی کا کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے وہاں محبتِ رسول کا تقاضی یہ ہے کہ باعدب درود و سلام پڑھیں اپنی نماز پڑھیں تلاوتِ قرآن کریں اور رمضان میں دعائیں کریں وہ مقدس مقام اسی لیے ہے وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے ہمیں میرے خواہد سے ایک تفصیلاً اس کا جواب مل گیا ہے اور آئی ہوپ لوگ اس چیز کو انڈیسٹینڈ کریں گے ہم چونکہ آج کے موضوع کی طرف ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں آج کا موضوع بھی بہت ضروری ہے کیونکہ کل بقاعدہ جو ہے وہ یہ سسٹم شروع ہو جائے گا اور چاند دیکھنے کا مرحلہ جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا کل یا پرسوں جو بھی ہوتا ہے اللہ مالک ہے لیکن روت حلال کمیٹی پہ میں چونکہ اب چینلز پہ دیکھتا ہوں میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ علامہ صاحب کافی مفتی صاحب کافی مطلب غصے میں آگئے تھے اور ان کا غصے میں آنے کی وجہ بھی مجھے سمجھ آئی کہ ہر انسان جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے چاند دیکھا ہے ہماری بچی نے چاند دیکھا ہے اور وہ بچی نے چاند دیکھا ہے گواہی دیئے تو سب سے پہلی بات مفتی فضل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں very important کہ اس کے لیے کیا شرائط موجود ہیں جب آپ چاند دیکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کو چاند دیکھنے کی اجازت ہے یا اس کے کیا شرائط ہیں تھوڑی سی اس کی تفصیل آجائے میرے پاس نحمدہو نسلی علیہ رسولہ القریب دیکھیں رؤیت حلال کا مطلب ہوتا ہے چاند کا دیکھنا اگرچہ رؤیت کے عربی میں مختلف معنی بھی استعمال ہوتے ہیں دیکھنا بھی پھر دیکھنا بالقلب الگ ہوتا ہے بالتفکر الگ ہوتا ہے بالبسر الگ ہوتا ہے پھر اس میں حصے واہمہ ہوتی ہے متخیلہ ہوتی ہے یہ ایک الگ تفصیل ہے لیکن عام طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے چاند کو دیکھنا تو دیکھیں چاند کو دیکھنے کے اعتبار سے قرآن کریم کی ایک واضح آیت موجود ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُشْشَهْرَ فَلْيَسُمْ کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پا لے یعنی اس کی علامات کو دیکھ لے اس پر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ روزہ رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرما دیا سُمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْتِرُوا لِرُؤْيَتِهِ کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے یعنی کہ عید منانی ہے اچھا اب کچھ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے کہ ہر آدمی کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا یا ہر آدمی کا چاند دیکھ کر عید منانا ضروری ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے ساری دنیا کے انسانوں کو چاند نظر آ جائیں یہ ضروری اور ممکن نہیں ہے کسی کی نظر کمزور ہوگی کوئی ایسے علاقے ایسے پوائنٹ پر ہوگا کہ جہاں پر اس کو نظر نہیں آئے گا تو اس سے مراد اکثریت ہوتی ہے پھر اس میں رمضان المبارک کا جو چاند ہے رمضان المبارک کا چاند اگر وہ ایک عادل گواہ بھی دیکھ لے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور تعلیمات سے جو ثابت ہے تو لوگوں کو روزہ رکھنا پڑے گا لیکن عید کا چاند دیکھنے کے لیے کم از کم دو گواہ یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتے ہوں اور وہ لفظِ اشہدو کے ساتھ گواہی دے یعنی اس کو بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو ویلیو دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی بھی آ کر گواہی دے دے اور خصوصاً آج کل کے دور میں جہاں پر خیانت عام ہو گئی ہے جہاں پر جھوٹ کسرت سے بولا جا رہا ہے جہاں پر سیاسی مفادات کی بینٹ ہم اپنے مذہب کو بھی چڑھا لیتے ہیں یہ جو گزشتہ واقعہ ہوا ہے اس میں بھی کیا ہوا آپ کی سیاسی انا آپ کے مذہبی رنگ کے اوپر غالب آ جاتی ہیں تو اس سیناریو میں چاند دیکھنے کے لیے قاضی کی جو شریع ایسیت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے اچھا اس زمانے میں تو قاضی ہوتا تھا شریع طور پر اور وہی فیصلہ کرتا تھا لوگوں سے گواہی لینا پھر اس کو جج کرنا پھر اس کو ویریفائی کرنا جس کو جرہ اور تعدیل کہتے ہیں ان چیزوں کو دیکھا جاتا تھا لیکن آج کل حکومت کی طرف سے جو رؤیت حلال کمیٹی مقرر ہوتی ہیں اور اس میں ہر مکتب فکر کے جید اور مستند علماء ہوتے ہیں تو اس حلال کمیٹی کو اس شریع قاضی کی حصیت حاصل ہو جاتی ہے لہٰذا ہم نے پھر انہی کی بات پر ہم نے اتمنان کرنا ہوتا ہے اور انہی کی بات کے اوپر ہم نے آگے چل کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں اچھا اس میں ایک نکتہ یہ سمجھ لیں کہ اس میں یہ جو اختلاف مطالع ہوتا ہے اس کا اعتبار ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سعودیہ میں چاند نظر آگی ہے پوری دنیا میں عید منالی جائے روزہ رکھ لیا جائے تو اگرچہ اہل زوائر کا اور ہنابلہ اور مالکی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ ایک جگہ کی روئیت وہ سارے جہاں کے لیے محتبر ہوگی لیکن احناف اور بعض دیگر حضرات کہتے کہ نہیں پانچ سو میل پر یعنی چار سو اسی میل پر یا پانچ سو میل پر جو ایک مہینے کی مصافت بنتی ہیں مطلع تبدیل ہو جاتا ہے اور ہمارا جو رمضان ہیں یا عیدیں اس کا حساب کمری تقویم پر ہے شمسی تقویم پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ ایک عبادت ہے اس عبادت کو چاند دیکھ کر ہم روزہ رکھیں گے اور چاند دیکھ کر افطار کریں گے بالفرض اگر ہم سعودیہ کے ساتھ اپنی عبادت کو ریلیٹ کریں تو وہاں پر سیری کا وقت الگ ہے یہاں الگ ہے پھر آپ سیری بھی ان کے ساتھ کریں وہاں پر افطار کی ٹائمنگ الگ ہے یہاں الگ ہے پھر آپ افطار بھی ان کے ساتھ کریں وہاں پر نمازوں کا وقت الگ ہے یہاں پر الگ ہے یہ نماز مومنوں پر وقت مکررہ میں فرض کی گئی ہے تو ان تمام باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے اور ریایت رکھیں گے تو میرے خیال میں بات سمجھ میں آ جائے گی لیکن بنیادی طور پر جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم شریعت کے جو مصدقہ اور مسلمہ اصول ہیں اس کا اعتبار کریں اور ان علماء اور کومیٹیوں کی جو بات ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ ہم اتمنان کریں تو اسی میں انشاءاللہ اتحاد اور اتفاق بھی ہیں اور انتشار سے بھی ہم بچ سکتے ہیں ہمارے ساتھ معروف عالم دین اور خطیب صاحب یہاں موجود ہیں علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب چیئرمن وعدت کاؤنسل سے مچا رہا ہوں کہ آپ بھی تشریف لیں تاکہ باتوں کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے ہمیں آج پہلے دن جوائن کیا ہے علامہ شبیر صاحب نے اسلام علیکم کیسے ہیں جناح؟ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں؟ آئی آئی تشریف رکھیں جی پروفیسر صاحب چاند کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے اور کافی اس میں بحث و مبحثہ چلتا رہتا ہے لوگ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس میں ایک اور میرا سوال ہے آپ سے اسی میں بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج سے تین سال پہلے ساڑھے تین سال پہلے یہ بات آئی تھی سامنے کہ ہم سائنٹیفک طور پہ جب چاند کے آنے کئی سالوں تک دنیا کا بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے ویدر یہ ہوگا فلانا یہ ہوگا تو چاند کا بھی پتہ لگ جاتا ہے تو اس پہ کچھ ڈسگریمنٹ آئی کچھ لوگ راضی ہوئے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ و السلام علیہ رسول اللہ و علیہ و صحبہ اجمعین و بعد شیخ صاحب نے ماشاء اللہ بڑے اچھی گفتگو کی دیکھئے عبادت جو ہے یہ انسان کی نیچر ہے بندگی کرنا اس کی نیچر ہے اگر یہ بندگی نہیں کرے گا اس کی نیچر بے قرار رہے گی اللہ تعالی نے اس بندگی کے لیے اوقات مقرر کیے کیونکہ بندگی ہر شخص پر فرض ہے اور یہ اوقات اللہ تعالی نے ایسے مقرر کیے تاکہ ہر شخص کی پہنچ میں ہو وہ بندگی کے وقت جان سکے اس لیے ہماری عبادت کے اوقات چاند اور سورج سے متعلق ہیں ٹھیک ہے رمضان رمضان سے متعلق کمر سے متعلق ہے اور نماز سورج سے متعلق ہے ہم سائے سے جانتے ہیں آپ نماز کا وقت ہو گئے یہ ہو گیا سائے سے یہ ہو گیا جو اوقات مقرر کی سائے سے مقرر کیے گئے جو چاند ہے اللہ ربز قرآن میں فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہماری دو نشانیاں ہیں تمہارے پاس جس کا تمہیں ہر وقت واسطہ پڑتا ہے یہ رات اور دن یہ میری نشانیاں ہیں ان نشانیاں کی ضروری پہچانو ہر چیز ضروری نہیں دو ہر چیز کو دیکھو پھر اسو جانو اگر جب میں تمہاری نگاہ چھپا ہوا ہوں لیکن میری نشانیاں تو ہیں یہ رات آتی ہے دن جاتا ہے جب رات آتی ہے تم اسے روک نہیں سکتے ہو اور جب دن جاتا ہے اسے روک نہیں سکتے ہو اور ہم نے کیا کیا ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو منور کر دیا اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم سالوں کو جان سکو مہینوں کو جان سکو اور تم حساب کتاب جان سکا تاریخ جان سکو انسانی تاریخ ان دون چیزوں میں متعلق ہے اور قرآن مجید میں دونوں تاریخوں کا ذکر ہے چاند کی تاریخ کا بھی ذکر ہے شمسیت کے بھی ذکر ہے چاند کی تاریخ کا بھی ذکر ہے جیسا صحابہ کاف کے بارے میں فرمایا اللہ فرطہ صحابہ کا اپنی نگار میں تین سو سال سوئے اور نو سال زیادہ نو سال زیادہ کیا اگر کمری مہینے سے ہم اس کو دینے کے تو نو سال اور زیادہ بڑھ جاتے گویا کہ اللہ تعالی نے دونوں تاریخوں کا ذکر فرما دیا اب یہ رہا اس لئے اس بات سمجھ لیجئے آپ یہ مسئلہ جو ہے روجیت کے ساتھ ہے رسول اللہ روزہ رکھو دے کر چھوڑو اس دیکھنے کا مطلب ہے یہ نہیں کہ ہر شخص پر فرض ہے فرض کفایا ہے اگر کسی نے دیکھ لیا بعض نہیں دیکھو اس لئے کافی ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں چاند دے لکھا لوگوں نے اور میں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ سے بتایا کہ ہم نے چاند نظر آ گیا رسول لہ آ رائعیتا کیا دیکھا تو نے کہا میں نے دیکھا تو رسول لہ فرارع حکم دیا اس سے تیا بدد آیا آخر کہا یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا رمضان کا چاند دے گا عجیب شاہدو اللہ شاہدو اللہ تم والنی رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا آپ نے حکم دیا روزہ رکھو رمضان کے دخول کے ایک شہادت کافی ہے لیکن اس کے خروج کے لئے دو شہادت عدل کی ضروری ہے اچھا اب اس مسئلے میں اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے سائنس کی سپردنی کیا سائنس کا حساب ہر شخص نہیں جانتا جو لوگ کب سے جانتے اگر آپ سائنس کے ذریعے مہینوں کی تعیون کر دیں گے اسلام اس کو نہیں مانتا اسلام کہتا ہے جو ہر ایک حصے این جو ہے وہ دیکھیں چاند کو کیونکہ یہ ہر شخص پہنچ میں ہے سائنس کا حساب و کتاب ہر شخص پہنچ میں نہیں ہے وہ وہی لوگ جانے گے جو اس کو جانتے ہیں اس کو ہے اور مطالعہ مختلف ہے جیسے ابو قرآب رضیل ابو قرآب جو نہیں لیکن اس کے طرح پروفیسر صاحب علماء کرام سے کنسلٹ کر کے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ پہلے تو ہم نیکڈ ایسے دیکھتے تھے نا نیکڈ ایسے پھر دوربینے آگئیں بڑی والی تو وہ بھی ایک پروسس دوربینے جائز کوئے کہ وہ زمین پر رکھا نہیں دیکھتے نا اس کو لیکن یہ ہے کہ اگر سیٹرلائٹ کے ذریعے دیکھے اس کے ذریعے دیکھے یہ جائز نہیں ہے اس کے لئے کہ اللہ کرسو سو مولی رویاتی دیکھنا بھی عبادت ہے اس کو دیکھنا بھی سنت ہے اچھا کولر ایک لے لیں وہ بھی کچھ اسی حوالے سے سوال کرنا چاہ رہی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام سب کو میرا سلام سیٹرلائٹ میرے دو کوششن ہیں میں ان کے لئے بڑی کنفیوز ہوں ایک تو یہ کہ چاند جیسے پرانے زبانے میں دیکھا جاتا تھا تک کون سے دولبینے لگائی جاتی تھی یا تیلسکوپ ہوتے تھے آنکھ سے دیکھا جاتا تھا اور اگر ان کے اس مطلعہ برالوت ہے یا چاند نہیں دیکھا تو حضن نہ عید ہو کر کی جاتی تھی نہ روزہ رکھا جاتا تھا یہ پچھلے چاند کا حساب دیکھا جاتا تھا کہ پہلے دو انتیس ہو گئے ہیں یا تیس کا چاند ہوگا ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا تھا اب تو بقائدہ سیاروں کے روح سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس انداز میں دیکھ کے پہلے ہی پورے سال کا کلینڈر اور شکیجول دیکھ لیا جاتا ہے تو یہ بڑا کنفیوزنگ ہے کہ کیا آنکھ سے صرف جو ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے اس حد تک دیکھنا کافی ہے یا ان ساری اجازات کو یوز میں لاکر پھر دیکھنا زیادہ بہتر ہے یہ ایک تو کوئیسٹن ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی غلط تذبیق ہو جاتی ہے بات بات میں پتا چلتا ہے کہ چاند نہیں ہوا تھا یا آنکھ میں نہیں دیکھا یا ہم لوگوں نے جو اندازہ لگا لیا کہ چاند ہو گیا ہے نظر نہیں آرہا تیاروں کی ضرور سے دیکھ رہے ہیں یا تیرسکوپ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ جو اس کا کفارہ ہے وہ کیا ہم لوگوں کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے یا جس کی طرف پہ یہ بات آتی ہے یا وہ جو تصدیق کرتا ہے یہ صرف ان کی حد تک ہے بڑا سوال ہے بڑا سوال ہے آپ نے کوئی چار پانچ سوال پوچھ لی ہیں کوئی ایک بات نہیں ہے اس میں میں مفتی صاحب آپ سے شروع کروں پھر علامہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گا پھر آپ کی طرف بھی آؤں گا اس میں مجھے چھوٹے چھوٹے چار پانچ پہلو چاہیے بھائی بسم اللہ صاحب الرحمن الرحیم ابھی حدیث مبارکہ یہاں تلاوت کی گئی سومو لرؤیتہی وافتلو لرؤیتہی فانا غم علیکم فاکملو لعدہ نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو یعنی عید کرو اور کہا کہ جس دن بادل ہوں یعنی چاند تمہیں نظر نہ آئے بادل کا مطلب یہ ہے تمہیں چاند نظر دکھائی نہ دے بادلوں کے سبب یا کسی اور سبب تو تم گنتی پوری کرو یعنی تیس پورے کرو اور دوسرے میں سلاسین کی دوسرے عدیث میں الفاظ موجود ہیں یہ جو ہماری محترمہ بہن نے سوال کیا کہ جناب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آنکھ سے چاند دیکھا جاتا تھا اور یہ ذمہ داری آر مسلمان کی وہ کوشش کرے اور اس کوشش پر بھی ثواب ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر جہاں ممکن ہو سکتا ہے چاند نظر آنا وہ یہ کوشش کرے انتیس رمضان کو کہ وہ چاند دیکھنے کی کوشش کرے اس کی ذمہ داری ہے پھر وہ اگر دیکھ لیتا ہے تو وہ شریع اور کس ٹائم پہ دیکھنا ہوتا ہے کوئی سرڈن ٹائم ہوتا ہے یہ دیکھئے جو ہمارے ماہرین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاند مغرب کے متصل ہی نظر آ جاتا ہے مغرب کی آزان کے ساتھ ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ عمر کا ہوتا ہے تو دیکھئے یہاں پہ یہ بھی ایک چیز سمجھے نہیں کیا ہے میں محترمہ کے سوال کی طرف آتا ہوں وہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ دوربین وغیرہ اور یہ جدید چیزیں کیوں لگاتے ہیں تو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ کیا اسلام جدت کو قبول نہیں کرتا کیا اسلام کسی بیگوٹ زمانے کے مذہب کا نام ہے اسلام ہی تو ہمیں جدت عطا کرتا ہے اسلام ہی نے تو ہمیں سائنس کا راستہ بتایا یہ جو چیزیں ہیں ان کے بانی کون ہیں آپ کو بڑے بڑے جو ہے نا وہ مسلمان سائنس دان نظر آئیں گے خود جنابِ حضرتِ سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو یہ ترقی جو ہے وہ نظر آئے گی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے تم چین جاؤ تو یہ تصور ہم نے کیوں قائم کر لیا کہ ہم جدت کو قبول نہیں کرتے ہم قبول کرتے لیکن جہاں آ کر پریشانی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم سٹلائٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں جب پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ چاند پیدا ہو جائے تو پھر آپ جو ہے نا وہ عید کر لیں یا روزہ رکھ لیں تو صاحب بات یہ ہے کہ چاند کی پیدائش سے روزے کا اور عید کا قطعن کوئی تعلق نہیں یعنی چاند کی پیدائش ہو اور وہ انسانی آنکھ سے دکھنے کے قابل ہو تو پھر اس کے بعد اگر وہ انسان دیکھ لیتے ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ گوائی قبول کی جائے گی یا خود رویت علال کمیٹی یا ہمارا سپارکو یا ہمارے نیوی کے لوگ جو اس شعبے کے لوگ ہیں اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ انسانی آنکھ سے دیکھنے کے قابل چاند اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس علاقے میں ہوگا تو وہاں لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے اور کوشش اور کیا نا اپنا تگو دو کہ باوجود چاند نظر نہ آئے تو پھر اس علاقے میں جو ہے نا وہ لوگ عید یا روزہ نہ کریں اور اپنی وہ گنتی کو جو ہے وہ پورا کریں جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فرق مطالع جو ہے اس کا بڑا اعتبار ہے اب یہ بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب میں نظر آ گیا تو آپ بھی کر لیں تو بڑا آسان سا جواب مفتی صاحب نے بھی دیا میں بھی ارز کروں گا کہ جناب آپ صرف سعودی عرب کے ساتھ اپنا روزہ تو افطار کر دکھائیں وقت کا فرق ہے کہ وہاں سورج بعد میں غروب ہو رہا ہے اور یہاں کا ایک الگ ہے تو زمین کا یہ جو نظام ہے یہ چل رہا ہے اس میں وقت کا فرق ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں پیشے نظر رکھنی چاہیے تو میری بہن جو آپ نے سوال کیا اس میں کوئی عرج والی بات نہیں ہے ریگے آپ نے یہ سوال کیا کہ جو دیکھ لیتا ہے تو ہم علماء ایک عرصے سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بالفرد فیصل قریشی صاحب بول کی چھت پر کھڑے تھے اور یہاں سے انہوں نے کوشش کی اور ان کو کیمرے میں یا بغیر دربین کے ان کو جو ہے وہ چاند نظر آ گیا اور انہوں نے جو ہے نا وہ گوائی دینا چاہی تو روح اتعلال کمیٹی کے اجلاس میں کراچی ہی کی کمیٹی نے ان پر جرہ کی وہ صحیح طرح سے گوائی نہ دے سکے باقی کسی اور نے دیکھا نہیں تو اب ان کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی روح اتعلال اپنا اعلان کرے گی اور کہے گی کہ چاند نظر نہیں آیا لیکن فیصل قریشی نے اگر چاند دیکھ لیا ہے تو وہ اگلے دن روزہ رکھے گا عید کا معاملہ یہاں پر بھی مختلف ہے کہ وہ خود ذاتی طور پر اس دن مسلمانوں کے ساتھ عید کرے گا بعد میں روزہ رکھے گا لیکن وہ کسی کو مجبور نہیں کرے گا کیونکہ قضاء اس کے سپرد نہیں ہے فرد واحد کے سپرد نہیں ہے وہ عند اللہ چونکہ معاملہ اس کا اور رب کا ہے وہ ایک فرد ہے اس نے دیکھا تو وہ اپنا روزہ رکھے اور اگر عید کا موقع ہے تو وہ بعد میں قضاء کر لے لیکن ناظرین یہ توجہ طلب اور غور طلب بات ہے ہم نے بات وہی مفتی صاحب والی ہے کہ قضاء کا کسی جو ایسیت ہے ہم حقیقی طور پر تو ان کو قاضی نہیں کہہ رہے لیکن قضاء کی ایک ایسیت ہے تو جب حکومت وقت نے ان کے سپرد کیا اور وہ لوگ خوف خدا سے جو بھی ہوتے ہیں رویت علال کمیٹی میں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ آج کا اختلاف نہیں ہے جب سے رویت علال کمیٹی جو محترم جناب عیوب خان صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے ان کے زمانے میں بنی اور مولانا تھانوی صاحب سے لے کر سیدی جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری تک اور وہاں سے لے کر حضرت مولانا مفتی زفر علی نومانی صاحب تک مفتی اثر نعیمی صاحب تک اور مفتی منیب الرحمن صاحب تک یہ جتنے لوگ بھی رویت علال کمیٹی کے چیئرمین رہے ان سب کے زمانوں میں ایک اختلاف ہوتا رہا اس زمانے میں اتنا میڈیا نہیں تھا تو لوگ اس اختلاف سے مفتی صاحب آپ نے دیکھا نہیں تھا مجھے منیب صاحب کی بات یاد آگئے مفتی منیب کی وہ بقاعدہ لوگوں نے زج کر دیا تھا میڈیا نے ان کو بے وہ اس ترپیہ تو وہ یاد ہے آپ کو باقیہ دیکھیں ہر بندہ وہ کہہ رہا میری بچی نے دیکھا ہے تو فلانا وہ چینل والے عجیب عجیب سوال کر رہے ہیں ٹیلی فون اٹھا کے وہ کر دیا تھا اس کی اتار نکال دی تھی وہ وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے اطلاع دی جا رہی تھی کہ ابھی جناب ہم نے وہ بلوچستان کے فلان علاقے سبی میں کسی نے چاند دیکھا ہے تو وہاں یہ ہو رہا ہے تو میڈیا وہاں سے اندر کی خبر نکال کے نا سبی میں یہ ہو رہا ہے تو لاور میں یہ ہو رہا ہے تو جناب ملتان میں یہ ہو رہا ہے اس پر مفتی صاحب غصے ہوئے کہ جناب اگر کسی کی بیٹی نے چاند دیکھا ہے تو پانچ سال کی بیٹی کیا چاند دیکھے گی ملتب یہ تمام چیزیں شریع طور پر دیکھی جاتی ہیں اور ایک اور بات میں قبلہ بات کریں گے یہ میں ایک بات مفتی صاحب آپ بھی اس پر غور فرمائیں اور ناظرین کو توجہ دلائیں باز دفعہ ہوتا ہے کیا تاخیر ہو جاتی ہے رات کو تین بجے بھی اعلان ہوا لوگ کیا کہتے ہیں جی اصل میں وہ مفتی صاحب کے کپڑے نہیں سلے تھے جیسے کپڑے سل گئے تو یہ ٹرینڈ چلتے ہیں باقاعدہ کپڑے سل گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا یہ نہیں ہوتا فیصل قریشی صاحب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک آدمی کلات میں میں ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں اتنا شریف آدمی کسی کو کیا کہوں گا اگر بلوچستان کے ظلہ کلات میں کسی نے چاند دیکھا اور کلات کے بھی کسی دور دراز دیات میں دیکھا تو وہ وہاں سے اگر ٹیلی فون کرتا ہے مرکزی ریو تعلال کمیٹی کو کہ جناب میں نے چاند دیکھا یا وہاں کی زلی کمیٹی کو صوبائی کمیٹی کو تو وہ وہاں سے پولیس کے ذریعے انتظامیہ کے ذریعے اس تک رسائی آصل کریں گے پھر اس کو جیپ میں بٹھایا جائے گا اور گھنٹوں کا سفرتے کر کے وہ آدمی یا تو وہاں جو زونل کمیٹی ہوگی اس کے پاس آئے گا یا زونل کمیٹی اس کے پاس جائے گی اس میں کتنا وقت لگے گا پھر اس پر جرہ ہوگی جرہ کرنے کے بعد پھر وہ سارے علماء اور وہاں کے جو ماہرین ہوں گے وہ ایک فیصلے پر پہنچیں گے کہ ہاں یہ چاند نظر آیا ہے تو پھر وہ وہاں سے مرکزی کمیٹی کو اگاہ کریں گے مرکزی کمیٹی کے لوگ بیٹھ کر پھر اس پر غور کریں گے اور پھر اعلان ہوگا تو اس میں تین نہیں بجیں گے تو کتنے بجیں گے مجھے آپ فرمائے ہیں میں خلال سے ایسا شاید دیکھیں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں لیکن ایک بات جو ہم بار بار یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ذمہ داری روت ہے ہلال کمیٹی پہ جاتی ہے اور اور ظاہر سی بات ہے وہ کمیٹی اسی لئے بنائی جاتی ہے تاکہ پورا جیسے ابھی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ قاضی فیصلہ کرتے ہیں تو آج کے قاضی یہ ہو گئے تو اس میں جب ان کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے جیسے last year ایک چیز ہوئی تھی کہ کافی لوگ ناراض تھے last year عید پہ کافی لوگوں کی ناراضگی بھی سامنے آئی کافی علماء کرام کی ناراضگی سامنے آئی تو یہ جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے آپ لوگ کس طرح سے اس چیز کو لوگوں کو سمجھانے میں مدد فرماتے ہیں جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور چونکہ ماہ سیام ماہ رمضان اپنی اختتامی حدود کو چھو رہا ہے اور ہم عید سے نزدیک ہو رہے ہیں اگرچہ میری مجالیس اور محافظ کی مصروفیات کی وجہ سے میں چینلز کو کم ٹائم دے پاتا ہوں اور بول چینل پر یہ پہلی مرتبہ سعادت حاصل ہو رہی ہے آپ کی اور علماء کرام کی زیارت نصیب ہو رہی ہے اور بڑے حساب اور اہم موضوع پر گفتبو کا موقع مل رہا ہے خدا کرے کہ امت کے درمیان وحدت کی اور اتحاد کی راہ پیدا ہو اور ہم روز رمضان اور عید ساری چیزیں ایک ساتھ کریں البتہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور یہاں یہاں جو شرعی مسالہ ہے فقہ اہل البائت کا وہ یہ ہے کہ چاند کب ثابت ہوگا ظاہرے کہ عید کا ڈار و مدار چاند کے ثابت ہونے پر ہے اگر اس کی رویت ثابت ہو جائے تو عید کر سکتے ہیں ورنہ عید کے دن کا روزہ رکھنا تو حرام ہے فقہ اہل البائت میں فقہ جعفریہ میں چاند کب ثابت ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں تین راہیں دی ہیں فقہ جعفریہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خود اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھے شکران اللہ جی انسان نے خود اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھا ہے تو وہ عید کرے گا اگر ساری دنیا بھی کہے کہ چاند نہیں ہے تو جس نے چاند دیکھا ہے تو وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا اس نے تو عید ہی کرنی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھے اس کے لیے ثابت ہو گیا اب اگر رویت حلال کمیٹی کہتی بھی ہے کہ ہمارے نزدیک نہیں ہے تو جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اسے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نے تو عید کرنی ہے روزہ نہیں رکھنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دو عادل افراد گواہی دیں کہ اگر خود اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تو دو عادل افراد یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا تو چاند ثابت ہے عادل افراد کا کیا مطلب ہے عادل اس فرد کو کہتے ہیں فقہ میں شریعت میں کہ جو واجبات کو ادا کرتا ہو اور حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہو اور اس کا میعار یہ ہے کہ وہ ظاہران ایک اچھا انسان ہو اب سارے واجبات ادا کرتا ہے یا سارے حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہے یہ تو کسی کے اندر جا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کا میعار شریعت یہ دیا ہے کہ وہ ظاہران ایک اچھا انسان ہو اور اس کے بارے میں اگر اس کے دوست احباب سے یا اہل محلہ سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے اچھا ہے ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے تو یہ عادل کہلائے گا ایسے دو عادل افراد اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو چاند ثابت ہے لہذا عید کی جائے گئے اب ان کی گواہی جہاں تک جائے اور جن کو اتمنان پیدا ہو جائے وہ بھی اید کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے یہ اتمنان اور اصل بنیادی چیز اتمنان ہے یقین ہے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا تو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو یقین پیدا ہوا دو عادل افراد نے گواہی دی اور آپ کو ان کی گواہی سے یقین حاصل ہو گیا یا یہ کہ آپ کو کسی ایسے ذریعے سے خبر آئی کہ آپ کو اس پر یقین ہے اتمنان ہے مثلا رویت حلال کمیٹی ہی اعلان کرتی ہے اور ہمیں اس پر بھروسہ ہے ہمیں ان پر اعتماد ہے ہمیں اتمنان ہو جاتا ہے کہ رویت حلال کمیٹی میں زمدار افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے وہ اتنی بڑی زمداری کے لئے بیٹھے ہیں اور موتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ غلطی نہیں کریں گے کوتہ ہی نہیں کریں گے تو اگر رویت حلال کمیٹی میں واقعین ایسی افراد ہوں اور ہمارا دل ان سے مطمئن ہو اور وہ ہے رویہ تحلال کمیٹی میں اور میں رویہ تحلال کمیٹی کے اس وقت کے جو ممبران ہے میں ان سب سے واقف تو نہیں ہوں لیکن جن سے بھی واقف ہوں چند ایک سے میں سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں جو ہمیں حکم ہے کہ سب ہی اچھے لوگ ہیں سب ہی معتبر لوگ ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی جان بوجھ کے آمدن کوئی کوتہیہ غلطی کریں گے اس مسئلے کے لیکن حکومت کی بھی ایک ذمہ داری ہے وہ یہ کہ یہ اسلامی ملک ہے مسلمانوں کا ملک ہے پران و سنت ہمارے آئین کا سپریم لاہ ہے لہذا رویہ تحلال کمیٹی میں ایسے ہی افراد کو ایسے ہی افراد کو نامزد کیا جائے کہ جن سے ان کے مسائلی کے افراد متمائن ہوتے ہیں جو ہر مسئلے کے معتبر افراد ہوتے ہیں اپنے اپنے مسئلے کے معتبر افراد کیوں ہیں ان کو ہنس میں نامینیٹ کیا جائے نامزد کیا جائے تاکہ ان کا اعلان جب جائے تو لوگوں کے لیے باعث اتمنان ہو جب لوگوں کو اتمنان حاصل ہو جائے گا تو ویسے ہم ایک ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ رویہ تحلال کمیٹی جب اعلان کرتی ہے لوگ متمین ہو جاتے ہیں تقریبا ہوتے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے اور سارے مسلمان مل کر عید کرتے ہیں پاکستانی سارے اور اگر کوئی ایسا دن آ جاتا ہے کہ پاکستان سوان بھائی بچپنے سے جب شاید ہم ایتے چھوٹے تھے تب سے ہم نے سنتے آ رہے ہیں ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں شاید ایک ہاں دفعہ ہوا کہ ہمارا پاکستان میں رہتے ہوئے ایک ملک میں رہتے ہوئے پشاور میں خاص طور سے خیبر پختون خواہ میں عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے اور ہماری ایک دن کے بعد ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں بہت اہم نکتہ ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کروں کہ جو حدیث پاک تمامی علماء نے بیان کی سومو لرؤیتہی وافترو لرؤیتہی کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو عید مناؤ چاند دیکھ کر یہ رؤیت کے لفظ دیکھنے کے لفظ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے ایک ہوتا ہے چاندوں کا چاند پیدا ہو جاتا ہے سائنسی اعتبار سے لیکن وہ نظر نہیں آتا اور اس میں عرض بلد اور طولے بلد کا فرق ہوتا ہے بعض علاقوں میں رہ کر آپ کو چاند نظر آ جاتا ہے اور بعض علاقوں میں اس وقت نظر آنا پوسیبل ہی نہیں ہوتا جیسے پروفیسر آپ نے ایک اشارہ کی نا سیٹلائٹ کی طرح جی 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 تو سیٹلائٹ چونکہ اوپر سے دیکھا جاتا ہے وہ افق اوپر ہوتا ہے اور زمین کا افق نیچے ہوتا ہے تو سیٹلائٹ پر چاند دیکھنا زمین والوں کے لیے وہ معتبر اور قابل نہیں ہوگا جب تک زمین سے چاند کو دیکھنے کی گوائی نہ دی جائیں ٹھیک ہے دوسرا ہماری بہن نے سوال میں ایک نکتہ اٹھایا تھا کہ پہلے زمانے میں دربین یا کیمرے یا سیٹلائٹ یا یہ چیزیں نہیں تھی تو ایک نکتہ سمجھ لے کہ اسلام میں اوزار استعمال کرنا منع نہیں ہے مغربی اقدار کو اپنانا منع ہے مغربی اوزار ان کے انسٹرومنٹ ان کی ٹیکنالوجی ان کے ایکیوپمنٹس اس سے استفادہ کرنا شریعت میں منع نہیں ہے بلکہ ان تمام علوم ان کا منبت و قرآن اور حدیث ہے ہاں ان کی اقدار کو استعمال کرنا منع ہے تو ہم اگر دربین سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کان سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ایک نکتہ اس کو سمجھ لیا جائے ہم یہ جتنے آلات اور انسٹرومنٹ سے استفادہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی جیسے میں نے اب گلاسز لگائے ہوئے اب گلاسز کے بغیر اگر میری نظر کمزور ہیں مجھے چاند نظر آ ہی نہیں سکتا تو یہ بھی تو ایک دربین ہے یہ لینس بھی تو ایک دربین ہے اور ایک استعمال کی چیز ہے بلکہ اچھا ایک نکتہ جو آپ نے بھی اٹھایا بہت اہم ہے میں نے شروع میں اس کی طرف اشارہ کیا لیکن کھولا نہیں یعنی چار سو اسی میل یا پانچ سو میل کے ڈسٹنس پر مطلب تبدیل ہو جاتا ہے بعض اوقات کراچی میں مغرب کی نماز اور کے پی کے پشاور میں اس میں بیس پچیس منٹ کا فرق آتا ہے سہری میں ایک ایک گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے تو اسی لیے مطلب اختلاف مطالع کے اعتبار سے چونکہ وہ مطلب یہ کہ اگر قریب ہوں اور جیسے میں نے کہاں کہ بعض علماء نے جو لکھا ہے کہ ایک شہر میں اگر کسی نے چاند دیکھ لیا تو اس کو بنیاد بنا کے دوسرے شہر والے اس کی بات مانے یا نہیں تو اس میں تین صورتیں ہیں ایک الشہادت علی شہادت ہے کہ کوئی دو معتبر آدمی اس شہر میں گواہی دے کہ کراچی میں بھی دو معتبر آدمیوں نے چاند دیکھ لیا تو وہ روزہ رکھے ہمارے ساتھ ایک ہوتا ہے شہادت علی القضاء کہ وہاں پر کوئی دو عادل گواہی دے اس بات پر کہ کراچی میں روحیت علال کمیٹی یا شریع قاضی نے چاند دیکھنے کی اور روزہ رکھنے کی اجازت دے دیئے تو بھی ان کے لیے رکھنا ٹھیک ہے تیسرا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے تواتر کہ کسی دوسرے شہر میں متفرق جماعتیں بہت سے لوگ گواہی دے دیں کہ فلاں شہر میں چاند ہو گیا تو ان کو چاند کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا یہ جو ہم کہتے ہیں ایک آدمی نے گواہی دی دونے یہ کب کہتے ہیں یہ اس وقت کہتے ہیں جب مطلع صاف نہ ہو ابرالود ہو کلاوڈی موسم ہو ہر ایک کے لیے دیکھنا پوسیبل نہ ہو تب ایک یا دو گواہوں کی بات ہوتی ہے عام جو حکمیں اس بات کو لوگ سمجھ لیں وہ ایک اور دو لوگوں کی گواہی سے بات نہیں بنتی اگر مطلع صاف ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو نظر آ جاتا ہے اور ان کا نظر آنا ممکن ہوتا ہے اسی لیے ہم جو رویت حلال کی بات کرتے ہیں حلال خوشی سے ایک آواز کا نکلنا یعنی لوگ کسرت سے جب چان کو دیکھتے کہتے ہیں چان نظر آ گیا چان نظر آ گیا یہ تھوڑا سا وہ اجماع کی طرف اور کسرت کی طرف اشارہ ہیں ایک دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں یعنی اسلامی ممالک میں ایک سادید منانا ضروری نہیں ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں سیم ڈے اید منانا ضروری نہیں اس لیے کہ جو غیر مسلم کرتے ہیں جو ان کا کرسمس ہوتا ہے وہ عزت تہوار اس کو سیلیبریٹ کرتے اور مسلمان اید کو تہوار نہیں عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت کا مدار اوقات پر ہوتا ہے اور نمازوں کے اوقات کا مدار شمسی تقویم پر اور روزے اور اید کا مدار کمری تقویم پر ہوتا ہے اسی لیے ہم اس بات کے پابندے کے جیسے دیگر عبادتیں ہم اس ملک کے وقت اور سورج کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں عید کو بھی ہم اس حساب سے منائے ابو قریب کا ایک واقعہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ شام گئے تو جب یہ شام سے واپس آئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آپ نے وہاں چاند دیکھا کہا جی شام میں تو لوگوں نے چاند دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا اور انہوں نے چاند کے مطابق روزہ رکھنے کا اعلان کیا آپ نے فرمایا ہم مدینے والوں نے تو چاند نہیں دیکھا لہٰذا ہم تو چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے تو صحابہ کے زمانے میں بھی شام میں روزہ ہیں اور مدینے میں روزہ نہیں ہیں شام میں عید ہیں اور مدینے میں عید ایک دن بعد ہیں تو ان تمام معاملات کو دیکھا جائے ایک سوال وہ جو بہن نے کیا تھا کہ اگر رویت حلال کمیٹی یا کوئی شریق قاضی سے غلطی ہو جائے اجتہادی غلطی ہو جائے اس میں ایک اور ایڈیشن کر لی جائے گا کہ اگر کوئی جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے جی تو اور رویت حلال کمیٹی اس گواہی کو مان لیتی ہے بھئی وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے اور رویت حلال کمیٹی اس چیز کو مان کے عید اناؤنس کر دیتی ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے لیکن ایک ہم فرضی بات کر رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ کس کے ساتھ جائے گا دیکھیں اس کی طرف ایک تو مفتی نبید اباسی صاحب نے اشارہ کیا کہ بعض اوقات جو اعلان میں تاخیر ہوتی ہے نا ڈیلے ہوتا ہے وہ اسی پروسس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو چھان پھٹک کر رہے ہوتے ہیں ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ بلفرض اگر کسی نے جھوٹی گواہی دی اور اس کی جھوٹی گواہی کو اول تو یہ لوگ بنیاد نہیں بناتے یہ دو چار چھے نہیں بلکہ بیس چالیس پچاس لوگوں کی گواہی جرہ کے بعد ایکسپٹ کرتے ہیں تو ایسا پوسیبل ہے نہیں لیکن ان کیس اگر ہو گیا تو جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹی گواہی جس پہ ثابت ہو جائے تو اس کی دیگر معاملات میں گواہی قبول بھی نہیں ہوتی وہ مردود شہادت ہوتا ہے اور پھر سارے لاکھوں لوگوں کے روزے کو اگر اس نے خطرے میں ڈالا یا ان کی عید کے دن اس نے روزہ رکھوایا تو وہ سب کا وبال اس جھوٹی گواہی دینے والے پر ہوگا ایک تو یہ مسئلہ سمجھ لیں دوسرا جیسے میں نے رویت علال کمیٹی سے اگر غلطی ہو جائے اجتہادی خطا ہو جائے تو اس پر اگر بعد میں ان کو ادراک ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہیں اور روزہ تھا ہم نے عید کر لی اور پھر وہ خود بھی قضا رکھیں اور لوگوں کو بھی کہے کہ اس ایک روزے کی قضا کریں اور خدا نہ خواستہ اگر عید کے دن کو ہم نے روزہ رکھ لیا تو عید کے دن روزہ رکنا بھی تو گناہ ہے اللہ کی مہمانی اور زیافت سے آپ انکار کر رہے ہیں تو اس پر پھر قضا نہیں ہوگی صرف توبہ اور استغفار ہوگی ٹھیک ہو گیا اور دوسرا یہ کہ وہ جو قضا ہی ہوگی اس پر جو ہے نا وہ روحہ تعلال کمیٹی سے اگر غلطی ہو جاتی ہے اجتعادا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تو اس اجتعادی غلطی پر چونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش پر ان کو عجر ملے گا غلطی پر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں صحیح ہے اور باقی دوسرا سوال جو آپ نے کیا پشاور کے حوالے سے تو وہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو میری معلومات ہیں یہ سیدی پیر کرم شاہ صاحب العظری رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں ہوا اس سے پہلے عدرت تھانوی تھے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بریل ویڈیو بندی اختلاف ہے یہ ان کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے کہ جی پہلے جب یہاں پر پاکستان نہیں بنا تھا اس سے پہلے قضا ہمارے پاس تھی ہم قاضی تھے تو ہم فیصلہ کرتے تھے ہمارے اباؤ اجداد تو وہ طریقہ تو ہم نے بعد اب اس وقت بھی ان سے کہا ہمارے بزرگوں نے کہا سیدی پیر کرم شاہ صاحب وہاں چل کر گئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں جب زونل کمیٹی موجود ہے تو آپ بھی اپنے گواہوں کو یہاں پیش کریں فیصل قریشی صاحب ہوتا کیا ہے کہ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے ہم سائنس سے اس حد تک تو مدد لیتے ہیں کہ سائل سمندر پر چاند نظر آنے کی توقع ہے اب ایک آدمی جہاں پہ ہمیں کہتا ہے کہ جناب میں نے چاند دیکھ لیا اب اس سے مفتیس فضل سبان صاحب روحے تعلال کے ممبر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں دیکھا یہ سمندر پر کس طرف نظر آیا تو وہ ہمیں سمندر کا سی ویو کا بتانے کے بجائے وہ ہمارا اشارہ کود کرتا ہے یہ ایدراباد کی طرف کہ ہائی وے کے اوپر میں نے چاند دیکھا تو اس کی گواہی تو از خود کالہ دم ہو گئی یہ اس کی گواہی ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرف بتا رہا جان چاند نظر آنے کی توقع ہی نہیں لیکن پشاور میں نہیں ہے تو پشاور والے دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی علماء ہیں ان کو بھی خوف کرنا چاہیے اور ہماری گزارش یہ ہے کہ جب حکومت نے ادارہ بنا رکھا ہے روحے تعلال کمیٹی کوئی بھی اس کے ساتھ چلے اور ایک گزارش چلتے چلتے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کو وہ جو پچھلے تھے یا اب والے ہماری یہ گزارش ہے خدارہ خدارہ ایسے معتبر ترین عالم دین کو آپ روحے تعلال کمیٹی کا چیئرمن بنائیں جس پر لوگوں کا اتفاق ہو نہ کہ عقاف کے کسی ملازم کو وہ کسی بھی مسلک کا ہو جب عقاف کا ملازم آپ بنائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ عقاف کا آدمی ہے یہ حکومت کی تعریفیں کرتا رہتا ہے تو یہ حکومت کے کہنے پر فیصلہ کرے گا تو بدگمانی کی جگہ سے بچنا چاہیے تمام مسالک میں ایسے معتبر علماء موجود ہیں کہ جن پر پوری امت اتفاق کرتی ہے یہی بات میں خیال سے علامت صاحب نے بھی گئی اور اس طرح کی بات پروفیسر صاحب کے سر ایک منٹ ہے بس ختم کرتے ہیں ریپ کریں سر کی ایف سی ختم ہو گیا آپ بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ امالی علیہ و صحابہ اجماعین و بعد ایک بات تو مجھے یہ کہنا ہے مجھے قوم سے کہ مولانا نوید صاحب نے جن جذبات اور جن خیالات کا اظہار کیا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں